عمران خان صاحب نے ہلیکاپٹر کو ایسے استعمال کیا جیسے ایک لوکل کسی بھی سٹی میں جو ہے ایک رکشک عمران خان صاحب اپنے وقت کے وقت حکومت میں دور حکومت میں جو ہے آپ کو اگر یاد ہو کہ متعدد بار عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے بنیگالا ہاؤس سے ہماری قومی اسمبلی ہے وہاں تک واتے رہے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آخرٹ نیوز جنرل اور میں ہوں آپ کا مذبان عرفان امتیاز آج کی ویڈیو آپ کے لیے جو بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے اور آج کی ویڈیو میں میں ڈرکس کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے گورنمنٹ اور خیبر پختونخواہ کے حوالے سے خیبر پختونخواہ کے جو ان کی صوبائی گورنمنٹ ہے صوبائی حکومت ہے اس حوالے سے صوبائی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکردگی پاکستان تحریک انصاف کے شہانہ خراجات پاکستان تحریک انصاف نے جو خراجات کیے اور ابھی جو صوبائی حکومت نے جو بل منظور کیے ہیں ان کے مختیق وزراء کے جو بل ہیں اور جو صوبائی اسمبلی میں ابھی جو بل پیش کی گئے اور ان کو جو منظوری دی دی گی ہے یہ بل پیش کی گئے ان کے منظوری دی دی گی ہے اور بل کیا تھے؟ وزراء کی تنہاؤں کے حوالے سے اور ان کی مراد کے حوالے سے بل تھے جو کہ منظور کیا گئے ہیں اس میں سب سے بڑا جو سوالیاں نشان تھا جو سب سے بڑا ایک ایشو تھا جو سب سے بڑا جو ایک بل منظور کیا گیا جو کہ انتہائی خیرت انگیز بھی ہے وہ بل ہے جو کہ پاکستان تاریک انصاف کے جو چیئرمن ہیں اور جو کہ ان کے اونر ہیں عمران خان صاحب کے ہیلیکپٹر کے استعمال کے حوالے سے ہیلیکپٹر کے استعمال کے حوالے سے جو کہ پاکستان تاریک انصاف کے چیئرمن عمران خان صاحب نے دوزر آٹھ کے بعد جو وہ ہیلیکپٹر یوز کرتے رہے ہیں اور آج تک دوزر بیش تک یہ بل منظور کیا گیا ہے دوزر آٹھ سے دوزر بیش تک میں مراد کے حوالے سے بات نہیں کروں گا نانترخان کے حوالے سے ابھی جسٹ ایک جو سب سے بڑا علمیہ ہے اس پر بات کروں گا جو کہ عمران خان صاحب کے ہیلیکاپٹر کے استعمال کے حوالے سے جو بل منظور کیا گیا ہے اچھلی ہوا یہ ہے کہ چند دن پہلے جو ہے وہ قومی اختصاب بیاروں کی طرف سے جو ہے عمران خان صاحب کو نو کروڑ روپے جو ہے وہ ان کے اخراجات جو ہے یا اس سے زائد جو ہے اخراجات ان کے سر ڈالے گئے تھے جو کہ اور ان کو جو انہیں خرجانہ بھی ادا کرنے کا کہا گیا تھا یا دوسرے لفظوں آپ کہہ دیں جرمانہ ادا کرنے کا اور کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے جو ہیلیکاپٹر ہے صوبائی حکومت کا یا پھر جو کیپی کے حکومت کا خیبر پختنخواہ حکومت کا جو یہ ہیلیکاپٹر یوز کرتے رہے ہیں انہوں نے بہت یوز کی ہے بہت بار یوز کی ہے ایون کے ہر بار یوز کی ہے اور اپوزیشن جماعتوں کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے ہیلیکاپٹر کو ایسے استعمال کیا جیسے ایک لوکل کسی بھی سٹی میں جو ہے ایک رکشے کو استعمال کیا جاتا ہے اور ایسے عمران خان صاحب نے ہیلیکاپٹر کو استعمال کیے کچھ ہاتھ تک بات بجاوی ہے کیونکہ یاد رہے اگر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب اپنے وقت کے وقت حکومت میں مدد دور حکومت میں جو ہے آپ کو اگر یاد ہو کہ متعدد بار عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے بنیگالہ ہاؤس سے جو پارلیمنٹ ہے جو ہماری قومی اسمبلی ہے وہاں تک وہ آتے رہے ہیں ہیلیکاپٹر کے اوپر آپ کو یاد ہو کہ ایون کے ان کا آنا اور جانا بنیگالہ سے قومی اسمبلی تک حالانکہ یہ ویدینہ سٹی ہے اور چند منٹس کی ڈرائیو ہے گاڑی کی منٹس میکسیمم پندرہ سے بیس منٹ یا ہارڈلی آپ کر لیں تیس سے چالیس منٹ اتنے کم ٹریولنگ کو بھی یہ ترجیح دیتے رہے ہیلیکاپٹر کے یوز پر تو دیفنیٹلی پھر انہوں نے جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ جلسے جلوس اتنے تعداد میں جلسے کیے رینیاں کی ہیں لانگ مار بہت زیادہ ان کی طرف سے ایکٹیوٹیز کی جاری کرنی چاہیے دیفنیٹلی کیمپینز کرنی چاہیے لیکن گورنمنٹ کا جو بیجٹ ہے قومی اسمبلی کا یا پھر صوبائی اسمبلی کا صوبائی حکومت کا اس کو بالکل بھی جو ہے وہ نہیں یوز کرنا چاہیے میں بات کرنا تھا کہ جو دوزر آٹھ سے اب تک ہلیکاپٹر کے استعمال کے حوالے سے جو مراد دو تنہاؤں کے حوالے سے بل منظور کیا گیا ہے اس میں ایک یہ بھی شامل تھا کہ جب قومی اقتصاب بیورو کی طرف سے ان کو جو ہے نو کروڑ جو ہے ان کے سر پر ڈالے گئے تو چار پونچ دن پہلے کی بات ہے تو عمران خان صاحب کی اب جو حکومت ہے کہ وہاں پہ یہ بل منظور کیا گیا ہے کہ دوزر آٹھ سے اب تک جو کہ دوزر بائیس تک عمران خان صاحب نے جو ہلیکاپٹر یوز کیا ہے وہ مکمل طور پر اس کو صوبائی حکومت نے خیبر پختن خواہ حکومت نے اس کو جو ہے کالونی قرار دے دیا ہے جی بالکل صوبائی حکومت خیبر پختن خواہ نے عمران خان صاحب کے جو کہ دوزر آٹھ سے لے کر دوزر بائیس تک جو جو انہوں نے جہاں جہاں ہلیکاپٹر یوز کیا ہے چاہے وہ انہیں پرسنل کسی کیمپین کے لیے یوز کیا پرسنل کسی بھی یوزیج کے لیے یوز کیا یا پھر کسی اور مقصد کے لیے یا پھر گورنمنٹ کے لیے یوز کیا تمام تر جو ایکٹیوٹیز ہے یا ہلیکاپٹر کا جو استعمال تھا وہ صوبائی حکومت نے کالونی قرار دے دیا ہے اب میں بتانا چاہوں کہ اپوزیشن نے اس موقع پر برپور جو ہے وہ شوش روا کیا ہے اس کو دسترات نہ کرنے کے والے سے جو وہاں پر گورنر ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ بل منظور کیا گیا ہے کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تھا اس کا جواب آپ کمیٹس واق میں دے سکتے ہیں اور عمران خان صاحب نے جو دوہزار آٹھ سے دوہزار بائیس تک جسا تک ہلیکاپٹر یوز کیا اور یہ جسا سے بلکی منظوری ہوئی کیا آپ اس حق میں ہیں یا نہیں آپ اپنی اراج جو اس قیمتی اراج ہے یا اپنی قیمتی جو مشورہ ہے وہ آپ دے سکتے ہیں کمیٹس کے ذریعے سے تو کمیٹس کے ذریعے سے اپنی قیمتی مشورہ کو دینا نہ بولیے گا اس کے ساتھ اپنے مزوان عرفان امجاز کے دیجئے اجازت اللہ حلیٰہ